پل پل دل کے پاک تم کتنی خوبصورت ہو یہ میرے دل سے پوچھو تم ہی میرے مندل تم ہی میری پوزا آئیے جانتے ہیں مہان گیتکار راجندر کشن جی کے بارے میں جن کے گیت آج بھی ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں ان کے گیتوں میں مانو مند کی سمویدنا کو بہت ہی قریب سے سپرش کیا گیا ہے راجندر کشن کو راجندر کشن کے روپ میں بھی سرے دیا جاتا ہے وہ فلمی گیتکار کے ساتھ ساتھ ایک قوی اور پڑکتہ لکھک بھی تھے راجندر کشن کا جن 6 جون 1919 کو گجرات جلے میں جلالپور جٹن میں ایک دگل پریوار میں ہوا تھا یہ جگہ اب پاکستان میں ہے جب وہ آٹھوی ککشا میں پڑھ رہے تھے تب بھی وہ کویتا کی اور آکرشت تھے اپنے پرارم بھی کاریے جیون میں انہوں نے شیملہ میں نگرپالی کا کاریہ لائے میں ایک کلرک کی نوکری کی جہاں انہوں نے 1942 تک کڑی مہنت کی اس عوضی کے دوران انہوں نے بڑے پیمانے پر پوروی اور پشچمی لکھکوں کو پڑھا اور کویتا کیا شام آنکھوں پر تیرا چل لہرائے ان دھڑکنوں سے پوچھو تم کیوں دل ہے تم پہ دیوانا تم ہی میری پوہنو جا تم ہی دیوتا ہو فیراکھ گوراکپوری اور احسان دانش کی اردو شائری کے ساتھ ساتھ راجیندر کرشن جی سمیترا نندن پنٹ اور سوریا کانت ترپاٹھی یعنی کہ نیرالا کے لیکھ اور رچنا کے بھی کائل تھے وہ اپنے سکول کے دنوں میں کویتا کی اور آکرشت تھے راجیندر کرشن 1940 کے دشق کے مدھ میں سکرپٹ رائٹر بننے کے خواہش لے کر ممبئی چلے گئے ان کی پہلی سکرپٹ فلم جنتا کے لیے لکھی گئی تھی جو 1947 میں ریلیز ہوئی تھی بطور گیتکار ان کی پہلی فلم تھی زنجیر یہ بھی 1947 میں ہی ریلیز ہوئی تھی انہیں پہلی بار موتی لال اور سوریا عبینیت فلم آج کی رات کی سکرپٹ اور گیتوں کے لیے جانا گیا یہ فلم ریلیز ہوئی تھی سن 1948 میں مہاتمہ گاندھی کے حتیہ کے بعد راجیندر کرشن نے سنو سنو اے دنیا والو باپو کی یہ امر کہانی گیت لکھا یہ گیت محمد رفی صاحب نے گایا تھا اور حسن لال بھگت رام دوارہ سنگید ودھ کیا گیا تھا اور یہ بہت لوگ پریے ہوا تھا راجیندر کرشن جی نے سن 1949 میں بڑی بہن اور لاہور فلموں کے ساتھ ایک گیتکار کے روپ میں بھی سفلتا کا سواد چکھا وہ تامیل بھاشا بھی جانتے تھے اور انہوں نے AVM سٹوڈیو کی فلم کے لیے 18 سکرپٹ لکھی راجیندر کرشن سنگیدکار سی رامچندر کے ساتھ اپنے جڑاو کے لیے مشہور تھے انہوں نے شنکر جائکشن مدن موہن ہیمنت کمار سجاد حسین سچین دیب برمن راحل دیب برمن ایس موہندر چیتر گوپت سلیل چودھری اور لکشمی کانت پیارے لاغ سہیت کئی انہیں سنگیت نردشکوں کے ساتھ کام کیا ان کے 79 جنم دن پر ہی ممبئی میں ان کا نیدھن ہو گیا تھا ان کے موت کے بعد HMV کیسٹ کمپنی کے اور سے ایک LP ریکورڈ نکالا گیا تھا جس میں ان کے 12 گانے شامل تھے آننس انٹرٹینمنٹ پریوار کے طرف سے مشہور گیتکار قوی اور پٹکتھا لکھک راجندر کشن جی کو ہاردیک نمن اور سلام ارپن کیا جاتا ہے